موسکو چونکہ امریکہ کا ایک اپنا انگل رہتا ہے ہمیشہ اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مذاکرات جو کہ افغان گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ انڈیا کی مدد سے یا امریکہ کی مدد سے یا رشیا کی مدد سے کر سکتی ہے تو میرا حلو کی خام خیالی ہے ہم سٹیک ہولڈر ہیں یہاں پہ ہم روزن کے ہاتھوں جو ہوتی ہمارے پر ایگریشن آپ کے سامنے ہیں ہم ان کو بہتر قسم کی ایڈوائز دے سکتی ہیں بہرحال وہ مذاکرات کہیں بھی ہوں امن کے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ کامیاب ہوں اگر سارے سٹیک ہولڈرز انوالو ہوئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ حل تلاش نہیں ہو سکتا ہر مسئلہ کا حل تلاش ہو سکتا ہے اگر ساری سائیڈ سٹیبل پر بیٹھ جائیں اور حل تلاش کرنے کی خواہش رکھتی ہیں اپنے دماغ میں اپنے دل میں انشاءاللہ حل نکلے گا دیکھیں یقینا پاکستان کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ دوسروں کی جنگ سے خود کو نکالے دوسروں کی جنگ میں شریک نہ ہو ہم نے ماضی میں ہمیشہ چاہے وہ امریکن افغانستان وار ہو چاہے وہ کول وار ہو رشین وار ہو دوسرے کی جنگ کو اپنایا اور جس کا ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہم نے اگر افغان جنگ سے نکلنا ہے تو تالبان کو ضرور انوالو کرنا پڑے گا اپنے ساتھ اور یہ سب سے ضروری ہے کیونکہ وہ بنیادی طور پر جو ہیں سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ تالبان ہیں افغانستان میں تو ان کو شامل کیے بغیر افغانستان کا کوئی حل میرے خیال میں تو ممکن نہیں اراغین نے پارلیمنٹ کا کہنا کے خطے میں امن اومان کے لئے موسکو امن مذاکرات ایک خوشائند اقدام ہے لیکن افغانستان میں امن اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا جب وہاں پر بیرنی ممالک اور فوجی مداخلت بند ہوگی کیمرمن مجاہد خان کے ساتھ ایاز احمد ڈی بی ٹی وی اسلام آباد